اگر ہمیں by formula method اگر ہمیں LCM نکالنا ہو تو ہم کس طرح سے solve کریں گے فریز کریں ہمارے پاس دو polynomials ہیں p of x is equal to 20 into 2x cube plus 3x square minus 2x اسی طرح q of x ہوئے ہمارے پاس وہ equal ہے 9 into 5x4 plus 40x ابھی ہمارے پاس دو polynomials ہیں اس پہ سے ہمیں دو چیزیں find out کرنی ہیں ایک تو ہے hcf اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے lcm ہم نے دونوں چیزیں find out کرنی ہیں اب دیکھیں ہم نے جو پہلے methods پڑھے تھے اس میں تو یہ تھا کہ ہم factorization سے یا by devine method ہم hcf find out کر سکتے تھے اسی طرح lcm بھی by factorization ہو سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ ہم جو concept use کرنے جا رہے ہیں وہ formula جو ہم نے study کیا تھا p of x into q of x انہیں اگر دونوں polynomials کو multiply کیا جائے اور اس side پہ ہم hcf اور lcm کو multiply کریں تو ہمارے پاس یہ دونوں answers ہوں گے سیم ہوں گے تو یہی بیسیکل ہمارے پاس formula تھا اسی formula کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ابھی find out کرنے ہیں کہ ہمارا lcm کیا ہوگا اب دیکھیں hcf تو ہے factorization سے ہم find out کر لیں گے پہلے hcf معلوم کر لیتے ہیں hcf کو اگر دیکھیں آپ تو اس کے لئے ہمیں factorization required ہے ٹھیک ہے تو ہم factorization کرتے ہوئے p of x کی بھی factorization کریں گے اور q of x کی بھی factorization کریں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کہتے ہیں جی کہ what we have p of x کس کے equal ہو جائے گا پھر اگر ہم اس کے factors بنائیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا جی 20 اب یہاں سے دیکھیں اگر آپ 2x3 اور x ہم یہاں سے x بھی common لے سکتے ہیں جب x common لیں گے تو ہمارے پاس رہا جائے گا 2x2 یا نہیں quadratic polynomial بن جائے گی 2x2 plus 3x-2 ٹھیک ہے یعنی جو bracket میں ہمارے پاس یہ quadratic polynomial بن گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کے factors بنائیں factorization آپ نے کی یہ بار بار ٹھیک ہے ہم اس کو direct میں اس کے factors لکھوں گا ٹھیک ہے وہ کس کے equal ہوگا جی 20x ٹھیک ہے into ہمارے پاس آجے گا x plus 2 x plus 2 اور 2x-1 ٹھیک ہے اب مزید اس کے اگر factors بنائے جائیں مزید بھی اس کی factorization کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید اس کے factors بنائے جائیں 20 کو میں کس form میں لکھ سکتا ہوں جی کہ جو 2 square یعنی 2 into 2 4 into 5 ٹھیک ہے یہ کتا ہوگا 20 then x اور پھر x plus 2 ٹھیک ہے یعنی simplest form کے اندر وہ form جس کے اندر ہم جو ہیں وہ دیکھ سکے common terms اس کے اندر کون کون سی ہیں اسی طرح ہم qfx کی بھی factorization کریں گے اب qfx اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ہم جو ہیں 45 اور 9 جو ہے ہمارے پاس ہے اور 5 یہاں سے more common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے 9 already موجود ہے 5 ہم نے common لے لیا اور ٹھیک ہے پیچھے مارے پاس رہا جائے گا x 4 بلکہ 5x بھی common لیا جا سکتے ہیں 5x common لیا پیچھے مارے پاس رہ گیا x کی power 3 plus 8 ٹھیک ہے because 9 8 5 9 5 8 times 40 ٹھیک ہے اس کے بعد x ہمارے پاس ہم نے already common لیا تو x یہاں سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے next ہمارے پاس کیا ہوگا جی ہم دیکھتے ہیں 9 کو 9 into 5 45 بن گیا تو 9 کو میں 3 square لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ 3 square بن جے گا into 5 into x اب یہ دیکھیں اس کو میں لکھ سکتا ہوں یہاں پہ a cube plus b cube ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس formula بن گئے a plus b a cube plus b cube ٹھیک ہے اس کو جب ہم expand کریں گے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا 3 square into 5 as it is آ جائے گا x b as it is آ جائے گا اس کے بعد x plus 2 ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آ جائے گا ہمارے پاس x square یعنی a square minus minus a b minus 2x plus b square یعنی plus 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس final qx میں آگیا ٹھیک ہے اس کی انی factorization آگیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ hcf hcf چونکہ ہم جانتے ہیں کہ hcf یعنی highest common factors جو ہوتے ہیں وہ terms ہوں گی جو دونوں میں common ہوگی نہیں یہاں پہ میں ان کو underline کر دوں جس میں ہم common ڈوننے جا رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں 5 جو ہے دونوں کے اندر موجود ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 5 ٹھیک ہے x بھی موجود ہے تو یہاں پہ پھر x بھی آ جائے گا ٹھیک ہے 5x اس کے بعد x plus 2 دیکھیں اس میں بھی ہے x plus 2 اس میں بھی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی 5x into x plus 2 ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس final جو ہے وہ hcf آگ ہے اب ہمیں معلوم کرنے lcm اور by formula method معلوم کرنے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں جی formula 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 استعمال کرتے ہیں ہم lcm کس طرح سے final کریں اب lcm کس کے equal ہو جائے گا according to formula وہ بن جائے گا جی p of x p of x into into q of x into q of x divided by اہم پہ تھوڑا اس کو نیچے کر لیتے ہیں p of x into q of x divided by یہاں پہ divided by hcf ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس formula جس سے ہمارے پاس یعنی by formula ہمارے پاس lcm آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا جو basic concern تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے lcm کو by formula method study کرنا تھا اب p of x اگر آپ فیکٹر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس p of x سے فیکٹر ہیں ٹھیک ہے آج اگر 2 square into 5 into x into x plus 2 ٹھیک ہے into 2x minus 1 اسی طرح سے multiply کرا دیں اس کے ساتھ اگر ہم اور فیکٹر یعنی q of x کے تو وہ ہمارے پاس کیا بنتے ہیں 3 square into 5 into x into x plus 2 اور x square minus 2x plus 4 ٹھیک ہے اس کے بعد next کیا ہوگا ہم divide کریں گے اس کو کس کے ساتھ hcf کے ساتھ ہمارے پاس hcf کیا ہے یہ ہمارے پاس hcf given ہے 5x یہ پوری یعنی دونوں divide ہو رہی ہیں کس کے ساتھ 5x into x plus 2 اب یہاں سے اگر آپ cancellation کریں تو x plus 2 جو ہے وہ cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد x x سے cancel out ہو جائے گا اور 5 5 سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو remaining بچ جائیں into 5 into x into 2x minus 1 ٹھیک ہے پھر x plus 2 اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 square بھی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے 3 square بھی اس کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے x plus 2 اور x square minus 2x plus 4 ٹھیک ہے اب اس کو solve کریں اگر آپ تو 2 کا square 4 3 کا square 9 ٹھیک ہے 9 4 times 36 ٹھیک ہے اور 36 into 5 اگر آپ کر لیں 30 15 اور 3 18 یہ بن گیا 180 یہ بن جگہ 180 x into x plus 2 into 2x minus 1 اور last میں ہمارے پاس x square minus 2x plus 4 تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے by formula method ہم نے study کیا LCM کو کس طرح سے fine out کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی